سب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے کے دیفینیشن پر بات کرتے ہیں وہ ہم یہ کہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہوئی ایک سرکل ہو میں ایک سرکل کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس سرکل آگیا ہے اب اس کی ہمیں کہتی ہے اگر میں ایک کوئی پوائنک لینٹا ہوں تو مثال کے طور پر میں ایک پوائنک لے لاتا ہوں اس کو میں کہلیتا ہوں یہ پہ کونسا پوائنک ہے یہ ٹی پوائنک ہے اب میں کیا کرتا ہوں دو رے لے لے لاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس پوائنک سے ہمیں لیتا ہوں اس کی تینجن لائن بناتا ہوں میں بسیکلی اس کو تو اب یہ دیکھیں تو اس کی گرفنیشن ہمیں کیا کہتی ہے کہ میں نے ایک پوائنٹ لے لیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہو اور آؤٹر سائٹ پہ ایک پوائنٹ لے لوں تو یہ دیکھی میں ایک ٹی پوائنٹ لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ اگر میں اس پوائنٹ سے ایک پوائنٹ سے دو ٹینجن لے لوں ٹکے نا اور وہ ہمارے پاس اس سر کے لیے slabیں ثیم ٹینجنگ لائنن ہیں ٹکے نا جو کہ ہمارے پاس کہا پر ہو ایک ہی points سے آرہی ہوں ٹھکے نا تو ہمارے پاس قائمد صورت ہمارے پاس اس ساری کہ اسی points سے دونوں ہمارے پاس originatorị دونوں ت奔ن اکن ڈائن نگ ٹکے نا تو ہمارے پاس اس point پر آ کے eskou میں پی point کہہ لہتا ہوں ٹکے نا اور ایک ہمارے پاس ایزا میں کہہ لہتا ہوں 9 point پہ اس نے انٹرسٹ کیا اس کو ٹھیک ہے تو اب یہ تھیورم کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو انس کوئنگ پی سے لے کے ٹی تک کا گسکنس اور ہمارے پاس کیوں سے لے کے ٹی تک کا گسکنس کیا ہوگا برابر ہوگا ٹھیک ہے نا اس کوئنگ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی بیسکلی ہمارے پاس یہ اس پوائنگ سے لے کے اس پوائنگ تک کا گسکنس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ٹی سے لے کے کیوں تک کا گسکنس کیا ہوای nogراراین جس کم پروف اسٹارٹ کرنے لگن ٹھیک ہے نا اب غیب دے آس threatening جگہ نا تو اب دیکھئے بنید ہ آہے پاس جو میں سب سے پہ لیتا ہوں کہ وزبا میں روک تو کر لیتا ہوںANK Phase تیجل کر لیتا ہوں اور اور کے اللی قضا سے لے تک میں اس کو western کر لیا ہے اور یہ میں نے وکاہ میں دو فرح میں تھے ل کرائیں گلے بنانا چاہتا ہوں کہ میں لیک ہیں میں O سے لیکے Q کو جوائن کر لیتا ہوں.. ہم اس دونوں کو بھی کیا کر لیتے ہیں .. جوائن کر لیتے ہیں .. اس فارم میں.. اب ہمارے پاس یہ سائٹ گئے .. جو کرائنگلیں ہمارے پاس magnificent تی اور ہمارے پاس کیو اور ٹی یہ دو کیا انگلے بنیئے نا کیو اور ٹی ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس اور ٹی کیا کوہمہ نے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ اور ٹی برابر ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا پاس کر کے لکھ لیتا ہوں اس کو اور ٹی برابر ہے اور ٹی کے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے ہم نے کیا بات پڑی تھی thheorem 1 میں کہ ہمارے پاس آگر اس کے ایک ہمارے پر تینجنٹ لائن اوٹ ٹیک ہے اور اگر ہم اس کے ریگل سیگمنٹ لے لیں ٹیک ہے نا اور اس کا جو ریگل سیگمنٹ کا جا آرکر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آر تینجنٹسی سے ملا دیں ٹیک ہے نا تو وہ ہمارے پر نائنگتی کا انگل بناتی ہی ہم نے thheorem b میں پڑائے ٹیک ہے نا پانچوے thheorem کے b پر ٹیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پر یہ انگل کتنا بنائیں گی? نائنگٹی کا انگل بنائیں گی ڈھائے اور گل بعض للہ میںARYắ� اس طرح ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس یہ بھی نائنگٹی کا انگل بنائے گی ڈھائیڈята تو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ تو ہwarzائی اسٹویننس ہمارے پاس آئیگی ہماری پاس کون پس ساگ ہوگی ریگلس سوری یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ان دونوں کرائنگلوں کے لئے ہاپک نیس آگ ہوگی کیوں کیونکہ ہمارے پاس نائنٹی کریکئر رائٹ easy right angle کے اپوسٹ جو ساگ ہوتی ہے رائٹ کرائنگل کے اندر وہ ہاپک نیس آگ ہوتی تو یہ میں اس کو لگ دیتا ہوں صرف اپک نسکے اچھا اب ہم نے تھیورم پڑھا سکرم کینس کے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس دو قرائنگلوں کے اندر ہائپرکنیس کونگرینٹ اوٹ ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہائپرکنیس کے لئے ہائپرکنیس ہمارے پاس ایک اور سائج جو کونگرینٹ اوٹ ٹھیک ہے نا تو دونوں قرائنگلیں کونگرینٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس دیکھیں یہ والی اوٹ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اوٹ ٹھیک ہے اس میں ہائپرکنیس ہے تو میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ دونوں جب ہائپرکنیس کونگرینٹ آئی ہے تو اس بیس پہ اس ٹھونم کی بیس پہ ہم کیا سکتے ہیں کہ دونوں ٹرائنگل ہیں کیا ہے ٹرائنگل 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 ٹرائ لو ٹھیک ہے نا کیوں ٹی ہمارے پاس برابر ہوگی کس کے ٹی پی کے تو اس کیوں دیکھیں ہمارے پاس جو گیون کی مدد سمیں جو ریزرٹ پروف کرنا تھا وہ ہم نے پروف کر دیا ہے ٹھیک ہے سکوئنٹس تو اسکوئنٹس آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسٹونم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سرکل اس کے آوٹر سائٹ پر ہمارے پاس ایک پوائنٹ اور ٹھیک ہے اور اس سے ہمارے پاس دو ٹی Понٹس سے لے کے پوائنٹڈھ충ے ہیں اہنững طرح ہمارے پاس کیوں سے لے کے ٹی جو ہمارے پاس جہاں سے یہ اور رہی تھی ہمارے پاس چیکھاں گئے اس ٹھیک ہےے اے پاس دو مکس جلام لیکن شعبھی کے لیے کہ ہمارے پاس جو پی ٹی اور ہمارے پاس جو ہے نا کیو ٹی دونوں جیسے اس کیا ہے برابر ہے ٹھیک ہے نا پی ٹی کیو کہلو پی ٹی کے لو یہ ہے ٹی پی کے لو بات اگر ساتھ میں اس کی کلولی ون پر بات کر لیں وہ ہمیں کیا کہتی ہے نا ٹو کین جنگ جو رو ٹو آر سرکل فیرو میں ایکسٹرنل پوائنٹ سب تینگنگ کونگرینٹ اینگل ایک دسنٹر وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ایکسٹرنل پوائنٹ جیسے یہ ہوتا ہے نا ڈا اور ہمارے پاس اس کی جو دو ٹینجن لائنگ جڑو کریں گے تو ہمارے پاس جو یہ جو انگل سب تینگ ہمارے پاس بنے گے نا انگل پی اور ٹی اور ہمارے پاس یہ والہ جو انگل بنے گا انگل کیو اور خیر یہ بھی ہمارے پاس برابر ہوں گے تو اوویسلی سٹوائنٹ یہ ہمارے پاس برابر ہوں گے کیوں برابر ہوں گے جب دو نوں کےری آئے انگلیں کونگرینٹ آ گئی ہے تو اس کے ہر کروس پونٹ یہ اینگل بھی کونگرینٹ آ گئی ہے تو میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہوگا نا انگل پی liker پی او ہمارے پاس برابر آئے گا انگل آ umm کیوں او ٹی کہ ٹی کہ ٹی کہ نا اب یہ ہمارے پاس دونوں کے macht انگل کے آگئے برابر آگئے جب دونوں کے رہنگلیں کونگرینٹ آ گئی تھی ٹھیک ہے نا میں لگ بھی دیتا ہوں ہمارے پاس یہ کیرائنگلیں کونگرینٹ آئی تھی ٹھیک ہے نا تو کیرائنگل کا نام کیا تھا پی اوٹ ٹھیک ہے لیتا ہوں کیرائنگل پی سوری میں نے لگ دیا ہے نا جب کیرائنگلیں جب کونگرینٹ آگے تھی ٹھیک ہے آچھا اب اس کیوں ہمارے پاس اس کی کروڑک تو کیا کہتی ہے تو ٹینجنٹ جرون ٹو آر سرکل پھروم ایکسٹرنل پوائنٹ آر ایکوالی انکلائنٹ تو دا لائن جوائننگ دا پوائنٹ تو دا سرکل بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے اور حال میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ایکسٹرنل پوائنٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ والا جسے آپ کو کی پوائنٹ نظر آرہا ہے اور اگر ہم اس کی دو ٹینجنٹ ڈائن لینے جیسے ہم نے یہ والی ایک ٹینجنٹ لائن لیے اور ایک یہ والی لیے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس ٹینجنٹ پوائنٹ سے ہم اس کی سرکل کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے نا تو دیکھئے میں نے ٹینجنٹ سے لے کے اگر تک کو جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس جوائننگ لائن جو بنی ہے نا یہ ہمارے پاس اگر اس کے جو انکلائن انگل بنے گا ٹھیک ہے کون کون سے بنیں گے وہ ظاہر ایک یہ والا بنے گا اور ایک یہ والا بنے گا تو یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے تو یہ بات بھی اوویس بات ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی برابر ہوں گے وہ کیوں برابر ہوں گے جب ہمارے پر یہ Angle اس کے برابر تا Corresponding Angle تھا یہ والا اس کے برابر ہے تو یہ والا اس کے برابر ہوگا کیوں کہ ہمارے پر Corresponding Angle ہے نا تو اس بیس پہ جب ہمارے پر ہر Corresponding Angle ہے جب دونوں Congrenc آگئی جیسے 1 Corresponding Angle اور 2 Corresponding Angle ہے تو اس کے ہر Corresponding Site اور Angle کہیں گے Congrenc آگئے ٹھیک ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو Angle کون سا بنے گا پی ٹی او ٹھیک ہے اینگل پی ٹی او یہ ہمارے پاس برابر آ جائے گا اینگل کیو ٹی او ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں کیو سوری میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں کیو ٹی او ٹھیک ہے تو دیکھیں جس ترتیب سے چلتے ہیں اس ترتیب سے چلیں گے جیسے ادھر میں چلا تھا پی ٹی او ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ اس کو او ٹی پی لکھ لو یا پی ٹی او لکھ لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کوئی نا ہی ہم اس کو ٹی کیو لکھ لیں یا آپ کی بک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ٹی لکھتے ہو تو اس سے کوئی کنفیزن ہونے آلی بات نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا صرف ہمیں بات کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا لکھنے کے طریقے کار سب کے الگ ہو سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اس کوئی بات سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا کہ ہم نے اس کی کرولری بھی پڑھ لی ٹھیک ہے نا اور اس کے ہم نے تھیورم بھی سمجھ لیا تو جب ہمارے پار یہ ہم نے تھیورم سمجھا جب ایکسٹینل پوائنٹ سے ہم نے دو ٹینجل لینگ جروہ کری ہیں ٹھیک ہے ایک سرکل کے لیے تو وہ دونوں ٹینجنگ جہاں پر پوائنٹ آف ٹینجنسی سے لیکن ایکسٹینل پوائنٹ تک کا گسہ ہے اور دوسری ٹینجن جو لائیتی اس کا پوائنٹ آف ٹینجنسی سے لیکن ہمارے پار ایکسٹینل پوائنٹ تک کا گسہ ہے کونگرینگ کہا ہے جب یہ کونگرینگ کہا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس سکیوٹی اور پیٹی کیا ہوں گے برابر ہوں گے ٹھیک ہے نا اب جب ہمارے پر یہ دونوں ٹینجل ہے کونگرینگ کہا ہی تو اسٹورنز ہمارے پار ہر کیرسپونٹ سب کونگرنٹ آگئی تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اگلے تھیورم پر